موسیقی 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 احباب تعداد بہت زیادہ ہے آواز بہت کام آئی ہے دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی آواز سن کر لائیو دیکھنے والے کھیچی میڈیا لائیو کیجی نیوز لائیو دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ آج کھیچی برادران اکٹھے تو ہیں ہیں ماشاءاللہ اور خوش کتنے بیٹھے ہیں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے میں کوشش کروں گا کہ مخصر شارٹ کٹ بات میں کروں آپ سے سب سے پہلے برادر مکرم بھائی محمد شہزاد حبیب صاحب کھیچی صاحب شباد حبیب کھیچی صاحب شابان حبیب کھیچی صاحب دیگر انتظامیاں سب کو میں دل کی اتھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے میزبانی کا حق ادا کر دیا ہے اور میں دلی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس سکور سسٹم کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے اپنے ٹاپکی طرف آتا ہوں حباب کھیچی اتحاد پاکستان اس کا آغاز بلکل شارٹ کا ٹائم میں میں تعارف کرواتا چلا جاتا ہوں اس کا آغاز کیسے ہوا اس کا آغاز ایک وٹس اپ سے شروع ہوا ایسا آغاز ہوا کہ سلیمان شہزاد خان کھیچی صاحب قادری صاحب آپ نے ایک گروپ بنایا کھیچی انٹرنیشنل گروپ ان کی یہ مہربانی کہ فیس بک سے کھیچی لفظ ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہاں سے لوگوں کو ایڈ فرماتے تھے اور لوگ جو ہوتے تھے وہ تشریف لے جاتے تھے لیفٹ ہو جاتے تھے یہ کیا ہے ان کی یہ ذرا نوازی ہے انہوں نے مجھے بندہ نجیز کو بھی ایڈ کیا پرحال شارٹ کٹ کرتے ہوئے آپ کو آخری لفظ تک لے کر جاتا ہوں نیو لوگوں کے لیے پیغام ہے آپ کو پتا چلے کہ ہم نے کتنی سٹرگل کی ہے کتنی محنت کی ہے اور آج یہ باغ الحمدللہ اس باغ یہ تیار شدہ باغ آپ کو ملا ہے اب ضرورت ہے اس کو پانی دینے کی باغ جتنا مرضی خوبصورت بنا لیں جب تب اس کو پانی نہ دیا جائے تو وہ باغ باغ نہیں رہتا اب پانی دینے کے لیے آپ جیسی نیو جنریشن جو ہے نیو لوگ جو ایڈ ہو رہے ہیں انشاءاللہ میرا یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے اور پختہ ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نوجوانوں سے وہ کام لیں گے آپ کی نصریں آپ کو یاد کر دی رہیں انشاءاللہ سلمان بھائی نے قاضی صاحب نے بندنہ چیز کو ایڈ کیا پھر ہم دونوں بھائیوں نے مل کر لوگوں کو دوستوں کو ڈھونڈا ورس اپ پر ایڈ کرنے کے بعد پھر لفظ کچی اتحاد پاکستان آپ کے سامنے آ گیا ہے شارٹ کرتے ہوئے موقع کی مناسبت سے بات کرتا چلا جاؤں جناب محترم انکل محمد نواز خان کچی صاحب جناب شفقت خان کچی صاحب شفقت خان کچی صاحب ان کی یہ محبت یہ پیار دیکھئے بیٹھے ہیں سامنے ماشاءاللہ کچی اتحاد پاکستان سے پہلے کہ میں بات کر رہا ہوں سارے ایسی ہے کہ آپ فیس بک کے ذریعے مجھ سے اکثر ہی گفتگو ہوتی رہتی تھی کیوں وجہ کیا تھی کہ یار یہ کون سا علامہ ہے جس کے ساتھ کچی لفظ لگا ہوا ہے اور مجھے مجھے یہ فرمایا کرتے تھے سامنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ مجھے یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں فقر ہے یار ہمارے کچیوں میں بھی کوئی علامہ ہے تو اب الحمدللہ آمر بھائی کو خالد سلطان صاحب کو دیگر مذہبی شخصیات کو دیکھ کر اور مجھے فقر ہوتا ہے بکہ اللہ عمر علامہ نہیں ہے جہاں دیکھیں گے وہاں پر کچی بھی ہوگا اور علامہ بھی ملے گا بھربانی فرمائیں کچی تحاد پاکستان کی زیادہ سے زیادہ میٹنز جو ہیں وہ کروائیں میں ایز ای آرگنائزر چیف آرگنائزر ہونے کے ناتے آپ سب کو دعوت عام دیتا ہوں ایک بھائی نے کہا وان فائل کی طرح آوں گا دوسرے نے کہا وان وان ٹو ٹو کی طرح آوں گا میں تو یو کیونکہ میں میڈیا کا بند ہوں میں نے اپنی مثال دینی ہے میں پھر اس طرح آوں گا جیسے جیو کے نیچے پٹی آتی ہے اور جس شخصیت نے ایک ایک فرد کا تعارف کروایا ہے بغیر کسی خوش آمند کے میں اس شخصیت کا بھی آپ کو تعارف کروا دوں جس کا نام اجاز خان کھچی صاحب ہے اور یہ ہمارے ایسے سکالر ہیں اور ایسے نیوز اینکر ہیں ایسے تفسرہ کار ہیں جو ہر وقت بیٹھ کر صبح و شام تحریرن پرنٹنگ اور کلم چلا کر ہمیں دن رات کھچی اتحاد کا پیغام دیتے رہتے ہیں ذرا تعلی لگا دے ذرا اور نہ ڈر صحافی ہے کیونکہ میں بھی صحافی ہوں بعض گاتھ صحافی بھی ڈر جاتے ہیں تو یہ نہ ڈر صحافی ہے جنہوں نے ہمارا الحمدللہ کھچی میڈیا کھچی لائی میڈیا اس کو بہترین کبرج کرتے ہوئے اور میں تو کہتا ہوں ان کی محبت اور پیار ہے اور ان کا جذبہ ہے ایک بندہ ہو کر ہزاروں کے کام دے جاتا ہے اسی بھی چھڑیا نہیں آجی سیکٹری انہوں بھی بڑھائے چھڑیا آجی حضرات آخری بات آخر میں کرتا چلا جاؤں بلکل ڈیس آٹ نہیں ہونا کہ وہ نہیں آیا وہ نہیں آیا یہ نہیں آئے وہ نہیں آئے میں کہتا ہوں جو آپ آ کر بیٹھے ہیں اور ہم پھر وہ دن دیکھیں جب وٹ سب سے لوگ بھاگتے تھے ہم کھینچتے تھے وہ بھاگتے تھے اتا کے کسے مٹھانگر کہتا ہوں وہ دن دیکھا اور آج آپ کو دیکھا میرا سینہ ٹھٹا ہو ابھی تو لوگ مقصد ہمارے مائنڈ میں آتا ہے وہ آ گیا وہ آ گیا نہیں ارے جو آئے ہیں ہمیں پتا ہے ہم سے پوچھئے کہ جب وٹ سب پہ آئیڈ کرتے تھے لیفٹ ہو جاتے آٹھ ہی روڑا پایا ہو ہے ہمیں آئیڈ کرتے ہیں دیکھا تھا انٹرنیشنل گروپ پہ آج پتا چلتا ہے کہ وہ گروپ جو انٹرنیشنل بنایا تھا آج میرے رب نے اسے اتنی عزت دی ہے واقعی انٹرنیشنل کھینچی تحاد پاکستان ہے کیونکہ جب امریکہ کی بات آئے شفت خان کھینچی صاحب کھینچی کا وہاں پر نعرہ بلند کرتے ہیں لندن میں جاتے ہیں وزر کے لیے تو کھچی کا نعرہ دبائی میں جاتے ہیں تو کھچی کا نعرہ پوری دنیا میں کھچی تحاد پاکستان کو چمکانے کا نام ہے تو شفقت خان ہے کیونکہ یہ جھوٹ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل انٹرنیشنل ہے الحمدللہ گرین کارڈ جہاں جی چاہے جاتے ہیں وہاں پر نعرہ لگاتے ہیں آئیے پھر آخری بات کرتا ہوں بات کو سمیڑتا ہوں جب بات ہے مکہ مدینہ کی سبحان اللہ بول دیئے اب سبحان اللہ بول دے اینجے نہیں کھچیاں لی بولنا سبحان اللہ سینہ چوڑا کر کے کہے سبحان اللہ تو جو مکہ مدینہ کی بات آئے وہاں پر الہاج نعیم الحسن صاحب جتنی محبت کے ساتھ وہاں پر انہوں نے رات دین ایک کر کے کیونکہ میں دو سار سوڑے میں رہتے ہوں مجھے پتا ہے وہاں پر نہ تو بیوی کا فکر ہوتا ہے نہ ماں کا فکر ہوتا ہے نہ باپ کا فکر ہوتا ہے نہ کھانے کا فکر ہوتا ہے نہ پہنے کا فکر ہوتا ہے نہ موبائل کا فکر ہوتا ہے کسی کا فکر نہیں بس ایک فکر ریال آئیں ریال آئیں پیس نہیں آئیں ماں جاتی ہے تو جائے باپ جاتا ہے تو جائے میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کچھیں لائی میڈیا کے ذریعے جنہوں نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ مصطفیٰ کے روزے کے سامنے بیٹھ بیٹھ کر کچھیں تحاد کے پیغام کو عام گیر دیا ہے اور پھر میں جب دیکھتا ہوں میں جب دیکھتا ہوں اس کچھیں تحاد پاکستان سے کہاں پر سیاہ شریف کی خوشبو آتی ہے اب بولو اب بولو ذرا سبحانہ اللہ کہہ دیجئے کہاں سے گولہ شریف کی خوشبو آتی ہے کہاں سے ارے اتار کی خوشبو آتی ہے کہاں سے ہمارے یار کی خوشبو آتی ہے کہاں سے کوئی دوست کہاں سے کچھ دوست کہاں سے غائی وینٹ کی خوشبو آتی ہے پتا چلا کھچی تحاد پاکستان کسی بسلک کا نام نہیں ہے آپ پس میں یہ تحاد پیار محبت کا نام کھچی تحاد پاکستان ہے لہذا ہمیں یہ فرقہ واریت کا رنگ دے کر ہمیں ٹوڑنا نہ جائے اسی کھچی تحاد پاکستان میں سب کچھ ملے گا اور بولو لا زرا سبحان اللہ الحمدلہ کیونکہ تالی تو امتقریم میں لگواتے نہیں ہیں آپ لگا دیں پھر کیا بات اللہ آپ کو خوش رکھے ایز ایرگنائزر ہونے کے آپ کے خاتم ہونے کے ناتے میرے نمبر چوبیس گھنٹے چلتا ہے میرے لئے کوئی بھی حکم ہو کسی گاؤں میں آرگنائزیشن کروانی ہو پروگرام آرگنائز کرانا ہو میں حاضر ہوں چوبیس گھنٹے میرے نمبر پر بات کریں انشاءاللہ میں حاضر ہوں آخر وچ اگر تو اڈا دل کرتے ہیں میں ایک نظم لکھیے دو شئر پڑھتے ہیں ابو لو دے صحیح ہے اللہ آپ کو خوش رکھے انشاءاللہ ان کو جی تائم دینا ہے دو میری اظہار کے لئے امام مسجد ہیں ہمارے گاؤں کے توجہ در آپ میں ایک دو شئر لکھے نہیں کہنا لگی آمدہ آمدہ ادعا بھی ہے تیش شئر بھی نہیں کہنا لگی آمدہ آمدہ مولا مولا پوری دنیا تے کچی دہا دنا ہوئے یہ سارا پوری دنیا کی بات آتی ہے تو میرا خیال جو ہے خان صاحب کی طرف جاتا ہے جب بات امریکہ تک پہنچ جائیں پھر دنیا پہ گئے اسے ملو ساری ہو گئی ہیٹ آف جو ہوئی ہے بڑی توجہ در آپ مولا پوری دنیا تے کچی دہا دنا ہوئے میرے دروازے تے لکھیا آئے 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 میرے آپ کے دروازے پہ ملک لکھا ہوگا کسی کے دروازے پہ خان لکھا ہوگا کسی کے دروازے پہ کچی عمر فاروق لکھا ہوگا آج کچی دہا پاکستان یہ سارا کچھ بتانا چاہتا ہے لکھا کیا ہونا چاہیے میرے دروازے تے لکھے آؤ کچی دہا پاکستان ہوئے مولا ساری دنیا تے کچی دہا دنا اگر تسیہ کوکلا شیر بنا دے وہاں